موسیقی ہلی ایفریون ویلکم تو ہر یوٹیوب چینل نوالج ہو فرینڈ سبسکرائب تو ہر چینل آج جو ہم لوگ بسکس کرنے والے ہیں وہ ریزنگ کی کلاس کرنے والے اس میں پہلے دوسرے لیکچ کلاس میں ہم لوگ نے آپ کو پورا کورس سیلیبس بتایا تھا دن تھرٹ میں آپ کو انیلوجی کے بارے میں بتایا تھا جس میں دو ہم لوگ انیلوجیز ڈسکس بھی کر چکے آج جو ہمارا کلاس ہے وہ بیٹا کلاس 4 ہے جس میں آج ہم قوانٹیٹی اور یونٹ کا ریلیشن پڑھنے والے ہیں اور انڈیویجولز اور گروپس کا ریلیشن پڑھنے والے ہیں آج جو بھی ہمارا فرس ٹائم دیکھ رہا ہے تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لو صدر جو بھی ویڈیوز آئیں گے آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گا اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے انولیجبل لگتا ہے انفرومیٹیو لگتا ہے کچھ نیا لگتا ہے تو ویسی بات ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے فرنس ان کلی کو شیئر کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کے پاس ویڈیو پہنچے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن جس میں ہم کلاس پور پہ آگئے ہیں ریزننگ کے ایک بات جا کے گوی تھو کر لینا لاسٹ 3 کلاسز تو ایسا چتنی بڑی زیادہ کلاسز نہیں ہوئی ہیں کہ آپ نہیں جا کے گوی تھو کر سکتے تو پلیز ایک بات گوی تھو کر لو کہ سارا بیسک سب کو کلیر ہو جائے سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ڈسکس کریں گے وہ کونٹیٹی اور یونٹ کے بارے میں کہ جو ایدھر سائٹ پہ لکھا ہے وہ آپ کا کوانٹیٹی ہوگا اور آفٹر دیٹ یو ہاب دات یونٹ کی کچھ جیسے کی لیندھ ہے ماس ان سب کی تو یونٹ آپ کو پتا ہے پر ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہو جس کا آپ کو نہ پتا ہو تو یا تو سکرین شوٹ لے لینا یا تو پھر اس کو کہیں لکھ لینا جیسا بھی آپ سوٹیبل سمجھو کہ جیسے ساب ساب پڑھ سکتے ہو کوانٹیٹی اور یونٹ کے بارے میں بات کریں تو جو لیندھ ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر ماس جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے کلوگرام فورس جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن انرجی جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے جول رزیسٹنس جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے اوم وولیوم جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے لیٹر آنگل جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے ریڈین پاور جو ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے وارٹ پوٹینشل جو ہوتا ہے اس کا unit ہوتا ہے وولٹ پوٹینشل ڈیفرنس سیادہ آپ کو آئے گا وارگ جو ہوتا ہے اس کا unit ہوتا ہے جول ٹائم جو ہوتا ہے اس کا unit ہوتا ہے سیکنڈ کرنٹ جو ہوتا ہے وہ کس unit میں ناپا جاتا ہے that is your ampere لیمیناسٹی جو ہوتا ہے وہ کینڈیلا میں ناپی جاتی ہے پریشر جو ہے وہ آپ کا پاسکل میں ناپا جاتا ہے after that you have an area area جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہیکٹر میں ناپا جاتا ہے temperature جو ہے وہ آپ کا ڈگری سلسیس میں ناپا جاتا ہے and after that conductivity conductivity کی اس میں ناپا جاتا ہے آپ کا مہو میں ناپا جاتا ہے and our last of this you know quantity and unit quantity and unit last magnetic field magnetic field کی اس میں ناپا جاتا ہے or listed میں ناپا جاتا ہے تو کلاس میں نے آپ کو quantity and unit کے 18 you know units کے ساتھ quantity کو بتایا ہے تو پلیز اس کو go through کر لینا اب کسی نے نہیں کیا ابھی بھی اب اس کے بعد next آپ کا جو ہے وہ individual and group ہے کہ individual کے ساتھ ان کے group کا نام ہے ٹھیک ہے کہ کیسے یہ individuals جو ہوتے ہیں ان کو اگر group میں رکھا جائے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے basically یہی criteria آپ کو سمجھانے کا start کرتے ہیں اگر seller ہے so sellers اگر زبا زیادہ group میں ہیں تو اگر زبا زیادہ group میں ہیں تو ان کیا ہو جائے گا crew ہوتے ہیں sellers کا group ہے تو انہیں کیا کہیں گے crew اگر cattle کا group ہے تو اسے کیا کہیں گے herd اگر flowers کا group ہے تو اسے کیا کہیں گے bucket آپ کو پتہ ہی آپ لے بھی جاتے ہو کہ کہیں گے اگر آپ reference and collect کے شادی عادی میں یا کئی function میں grapes grapes کا اگر you know a group ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے bunch bunch of grapes بولتے ہیں singer کا اگر آپ کا group ہے تو اسے کیا کہیں گے chorus sheep کا اگر آپ کا group ہے تو اسے flock okay rider کا اگر groups ہوں گے تو اسے کیا کہیں گے cable cage yani اس کے بعد اگر بیس کا group ہے تو اسے swarm بولتے ہیں man کا group ہے اگر تو اسے crowd بولتے ہیں artist کا اگر group ہے تو اسے troop بولتے ہیں fish کا اگر group ہے تو اسے ہم șول بولتے ہیں soldier کا اگر group ہے تو اسے ہم آمی بولتے ہیں اور نومات کا اگر گروپ ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہرڈس بولتے ہیں ہرڈے 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 تو کلاس ہ میں ہم نے انڈیویجول اور گروپ پڑھایا ہے قوانٹیٹی اور یونٹس پڑھایا ہے تو کلاس جس کو بھی سمجھوا ہے اچھا لگا پلیز اپنے فرنس کے لئے کو شیئر کرنا تو کلاس ہ کے لئے اتنا ہی thank you hope you enjoy this video if you like this video please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box thank you